موسیقی جتنا آپ سوچتے تھے اس سے کہیں زیادہ سلو پروسیجر ہے آمز کی گروتھ اور آپ نے ہر طرح کی ایکسرسائز کر لیا اور آپ کو ریلائز ہوا ہے کہ آپ کی آمز میں زرہ بھی پروگریس نہیں ہے اگر آپ سچ میں اپنی آمز کو لے کر سیرینس ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیسے آپ اپنی آمز کو مسکل اور بگر کر سکتے ہیں رائٹ سیٹریجی سے نیو ریسرچز جن کو میں نے فالو کی اور میری آمز سائز میں گروتھ ہوئی اور میری آمز سائز کی گروتھ کا پروسیس فاسٹ ہو گیا تو اس ویڈیو میں کور کروں گا بگ آمز لکنگ پاور فول آمز جلدی سے جلدی اچیو کیسے کر سکتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے سو اس ویڈیو کو میں نے تھری سٹیپ میں ڈیوائیڈ کے ان تینوں سٹیپس کو فالو کریں اور بگر مسکلر آمز کو اچیو کریں سٹیپ ون آپ کا ورکاوٹ والیم اتنا ہے جتنا ضروری ہے آپ کی بگر آمز کے لیے سو ویکلی والیم کو ہمیں بڑھانا ہوگا بہت زیادہ پوزیٹیف ایفیکٹ دیکھنے میں آیا ہے سٹیڈیز میں اگر ویکلی ورکاوٹ والیم زیادہ ہوگا تو مسل گروتھ بھی زیادہ ہوگی تو اگر آپ ریزلٹ اچھے لینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ویکلی آمز ایکسرسائزز میں سیٹ کو انکریز کریں یہی سلویشن ہے مسل گروتھ کے لیے 2019 کی لیٹس سٹیڈیز میں کمپیر کیا گیا آمز کے ورکاوٹ کو ویکلی 6 سیٹ ویکلی 12 سیٹ ویکلی 18 سیٹ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ریزلٹ 8 ویک میں 13 سیٹس کرنے والے کو ملا یاد رہے کہ انہی سیٹ میں کمپاؤنڈ ایکسرسائزز بھی انکلوڈ کی گئی تھی جیسے کہ ٹرائسپ کی ایکسرسائز کے ساتھ بینچ پریس کو بھی ایڈ کیا گیا سو گریجولی انکریز کرنا ہوگا ہمارے ورکاوٹ میں والیم کو اور انڈریکٹلی وہ ایکسرسائزز کو بھی ایڈ کرنا ہوگا جو ہمارے اس مسل پہ ایفیکٹ کرتی ہیں جیسے کہ چیسٹ پریس کرتے ہوئے ہمارے ٹرائسپ بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں سٹیپ 2 زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جم میں آمز کا ورکاوٹ ہیوی کمپاؤنڈ ایکسرسائزز کے بعد پرفارم کرتے ہیں ہیوی کمپاؤنڈ ایکسرسائزز پل اپس پش اپس بھاربل روز وغیرہ اگر آپ آمز کی ڈیویلمنٹ چاہتے ہو تو آپ کو اپنی ایکسرسائزز میں آمز کی ایکسرسائزز کو کمپاؤنڈ ایکسرسائزز سے پہلے رکھنا ہوگا بہت ساری سٹیڈیز سے یہ پروو ہوا ہے کہ ورکاوٹ کرنے والے لوگوں کو زیادہ ریزلٹ ملتے ہیں اگر وہ آمز کی ایکسرسائزز کمپاؤنڈ ایکسرسائزز سے پہلے پرفارم کریں یہ پروو ہوا ہے 2010 کی پیپر جرنل سٹینٹھ اینڈ کنڈیشننگ ریسرچز میں جس میں کمپیر کیا گیا فرسٹ میں کمپاؤنڈ ایکسرسائزز کو اور سیکنڈ میں آیسولیشن یعنی آمز کی ایکسرسائزز کو ورسس فرسٹ میں آمز کی ایکسرسائزز یعنی آیسولیشن ایکسرسائزز اور سیکنڈ میں کمپاؤنڈ ایکسرسائزز یعنی ملٹی جوائنٹ مومنٹس بارہ ہفتوں کے بعد سٹیڈیز میں پایا گیا کہ ٹرائسیپس کی گروتھ میں بہت زیادہ فرق پڑا آمز کی ایکسرسائزز کو کمپاؤنڈ ایکسرسائزز سے پہلے پرفارم کرنے سے اور ایسا ہی بائی سیپ میں ریزلٹ دیکھنے کو ملا سو اس سے پروف ہوا کہ آمز کی ایکسرسائزز کو پہلے پرفارم کرنے سے بہت زیادہ ریزلٹ ملے گا بہت سپیڈ سے آپ کا مسل گروہد ہوگا یا پھر اول سکول میتھرڈ کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں جس میں سپیسیفکلی آمز کے لیے ایک دن رکھا ہوتا تھا ویگ میں جیسے کہ بائی سیپ کو ایک دن ٹرین کرتے تھے اور ٹرائی سیپ کو ایک دن ٹرین کرتے تھے سٹیپ نمبر ثری فوکس آن پروگریسیو آمز ایکسرسائزز ویک بائی ویک اپنی آمز ایکسرسائزز میں ویٹ کو انکریز کرو جیسے کمپاؤنڈ ایکسرسائزز میں ہم کوشش کرتے ہیں ویٹ انکریز کرنے کی یہ آمز گروت کے لیے بہت ضروری ہے سو ویک بائی ویک ریپ انکریز کریں سیٹس انکریز کریں کچھ ٹائم کے بعد واضح ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو آئی ہوب میں نے اس میں آپ کو اچھے سمجھا دیا اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں بکوز میرے لیے سمجھانا بہت ضروری ہے اور آپ کا سمجھنا بھی ضروری ہے تو گائز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے سی یو سن بابے ٹیک کیر ملتے ہیں آپ کو ویڈیو میں سے اپنی نیکس ویڈیو میں سے اپنی نیکس ویڈیو میں سے اپنی نیکس دیں